اگر آپ کسی بھی قسم کے اوڈرین ٹرانزیشن کرنا چاہتا ہے یا پھر آپ لوگ کسی قسم کو کوئی ایڈ رنز کرونا چاہتا ہے لیکن آپ کے پاس اس کے لئے ویسا کارڈ یا پھر کسی بھی قسم کا ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہی بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ ویسا ڈیبٹ کارڈ کو اوڈر کر سکتے ہیں یعنی اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی قسم کے بینک میں جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ لوگ یہ کام گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت ہی آسانک ساتھ کر سکتے ہیں تو guys this is طلاح کان اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکر نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکر کر لیجئے اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو آئیے اپنا ٹائم جائے کہ ہم لوگ اپنی ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں تو guys آج کی اس ویڈیو ہم لوگ اس بات کو بہت دیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے کے آپ لوگ کس طرح سے ویسا ڈیبٹ کارڈ کو گھر بیٹھے اون لائن ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ویسا ایک ایسی کمپنی ہے جس کے تھوڑ آپ لوگ کسی بھی قسم کی اون لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ملک کے اندر اسے بہت ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو آج اس ایپ کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے نیاپے نیاپے ایک ایسی ایپ ہے جو آپ لوگ کو ویسا ڈیبٹ کارڈ فری میں آپ لوگ کو ایکٹیویٹ کر کے دیتی ہے نیاپے پاکستان میں ایک ویریفائیڈ ایپ ہے اب آپ لوگ کے ذہن میں یہ کوشن آ رہا ہوگا آپ لوگ اس میں اپنی ملک کو کس طرح سے ٹرانسفر کریں گے تو آپ لوگ کو اس کے بارے میں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کی جو ایزی پیسہ یا پھر جائز کیش ہے اس کے اندر آپ لوگ کے سامنے اینی بینک ٹرانسفر کی اپشن ہوتی ہے آپ لوگ اس میں جا کے بہتی ایزیلی نیاپے کے اندر آپ لوگ اپنی ملک کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس کو کسی بھی آن لائن ٹرانسیشن کے لیے یا پھر کسی قسم کی ایڈز رن کرانے کے لیے یا پھر کسی بھی قسم کے پرپس کے لیے آپ لوگ بہتی ایزیلی سے یوز کر سکتے ہیں اب ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ نے نیاپے ایپ کو کس طرح سے انشال کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر اپنے اکاؤنٹ کو کس طرح سے ریجسٹر کرنا ہے اور نیاپے کے اندر کیا کیا فنکشن ہے اور آپ لوگ ان فنکشن کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں گئی سب سے پہلے آپ لوگ کو پلے سٹور سے نیاپے ایپ کو ڈاؤنڈ کرنا پڑے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں پلے سٹور میں نیاپے کو سرچ کر لیتا ہوں تو یہ میرے سامنے نیاپے ایپ اس طرح سے آپ لوگ کو نظر آ جائے گی آپ لوگ ادھر سے اسے انسٹال کر لیں گے میں نے چوہ کہ پہلے سے انسٹال کی ہوئی ہے تو میں اسے ادھر سے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد وہ آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیش شروع کرے گا یعنی کہ آپ لوگوں کو لگن کرنا ہے یا پھر ریجسٹر ہونا ہے لگن آپ لوگ اس صورت میں کریں گے جب آپ لوگ کا اکاونٹ بنا ہوا ہوگا لیکن اب ہم لوگوں نے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد وہ آپ لوگوں سے آپ کا فرسٹ نیم لازٹ نیم اور آپ کی ای میر مانگ رہا ہے تو میں اپنا فرسٹ نیم لکھ دیتا ہوں طلحہ اور لازٹ نیم لکھ دیتا ہوں خان ضرورد صلیрам اور ادھر میں اپنی ای میل کو انٹر کر دیتا ہوں ای میل کو انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپنے next پر کلک کردیک ہوں اس کے بعد ہوا آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا phone numر مانگ گا یعنی جس نمبر پر آپ لوگ اپنے اکاونٹ کو create کرنا چاہتے ہیں تو میں ادھر اپنے phone numر کو انٹر کر دیتا ہوں phone numر کو انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ادھر سے اپنی جو service کو select کرنے آپ لوگوں کی simp کو منزنی ہے تو میں ادھر سے اس پر بھی کلک کر دیتا ہوں اس پر میں next کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے میرے سامنے میری otp مانگ رہا ہے یعنی وہ آپ لوگ کے نمبر پر automatically detect ہو جائے گی تو میری otp detect ہونے کے بعد وہ مجھ سے میری نیا پر id مانگ رہا ہے یعنی آپ لوگ جس طرح سے اپنی gmail create کرتے ہیں یعنی آپ لوگ اپنی gmail id کو type کرتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ ادھر بھی اپنی id کو create کریں گے تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں طلحہ خان اور ادھر میں اپنے passcode کو type کر دیتا ہوں اس کو میں next کے اوپر click کرتا ہوں تو میری id تقریباً create ہو چکی ہے یعنی کہ میرا account تقریباً بن چکا ہے اس طرح سے آپ لوگ اپنے account کو create کر لیں گے and within 24 hours آپ لوگ کا جو account ہے وہ verified بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ اس account کو بہت ہی easily use کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگ کو اپنی application کے interface میں جاتا ہوں اور آپ لوگ کو اس کی کچھ functions کے بارے میں بتاتا ہوں میں نے پہلے سے ہی اپنا account ہے create کیا ہوا تھا اس کے اندر میرے کچھ پیسے بھی تھے میں آپ لوگ کو اس میں لے جا کر آپ لوگ اس کے function کے بارے میں تھوڑی سی detail بتا دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کے سامنے میرا interface show ہو رہا ہے اور آپ لوگ ادھر دیکھیں گے کہ میری جو id is کے میری جو price ہے جو میری wallet کے اندر جو price ہے وہ show ہو رہی ہے اور نیچے دو option ہے add money and send money آپ لوگ اگر add money پر click کریں گے تو آپ لوگ سامنے کچھ اس طرح کا interface show ہو گا اور آپ لوگ ادھر سے bank account سا link کر کے اس کے اندر add money کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ send money کرنا چاہتے ہیں یعنی کسی jazz cash پہ یا پھر کسی easy پیسہ پہ send کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ بہتی easily ادھر سے send کر سکتے ہیں آپ لوگ سامنے send money کا option show ہو رہا آپ لوگ اس پہ click کریں گے تو ادھر آپ لوگ سامنے کافی زیادہ option آ جائیں گی سب سے اوپر جو option ہے وہ ہے نیا pay user یعنی اگر کسی اور person کا نیا pay account بنا ہوا ہے تو آپ لوگ ادھر بھی اسے send کر سکتے ہیں اب میرے جو 3rd number پہ option آ رہی ہے وہ ہے any bank account میں اس پہ click کروں گا تو میں ادھر سے search کر لیتا ہوں move link یعنی jazz cash تو میرے سامنے jazz cash move link show ہو جائے گا آپ لوگ ادھر سے کسی کو jazz cash کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بلکل اسی طریقے سے easy payse bhi کر سکتے ہیں اب میں ادھر اگر easy payse لکھتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے میرے سامنے easy payse کا account بھی show ہو رہا ہے آپ لوگ easy payse بھی بہت ہی آسانک ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے کچھ اور function کو دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ ادھر دیکھیں گے تو نیچے chat سے آپ لوگ ادھر سے کسی کو chat بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اگر کسی کو money send کی آپ لوگ ادھر سے اسے chat بھی کر سکتے ہیں اور جو third number جو بہت زیادہ important ہے وہ card option آپ لوگ card پر click کریں گے تو آپ لوگ card show کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے use کر سکتا ہوں اب آپ لوگ دیکھیں گے انہوں نے کافی زیادہ option دی ہوئی international transition کرنا چاہتے ہیں online payment کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ اس کی pin کو change کرنا چاہتے ہیں اس کے limit لکھے ہوا جو کافی حد تک ہمارے لئے کافی ہیں اس کے بعد اس کے دوسرا card یہ جو نیا پی آپ لوگ کو دو card دیتا ہے ایک card آپ لوگ کا جو ہم نے پہلے دیکھا کے درمیان ہوں گی تو اس طرح سے آپ لوگ اس کسی بھی ATM کے اندر بہت easily use کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی ATM کے اندر جا کے اپنے پیسے کو کرا سکتے ہیں اس پاس جو سیکنڈ card ہے ویسا virtual card آپ لوگ اس صرف اور صرف online transition use کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کے بہت ہی transition کو done کر سکتے ہیں میرے سامنے وہ option ہو رہی ہیں ریویل یعنی اگر میں ریویل کر کلک کروں گا تو میرا نمبر مجھے نمبر مجھے شو ہونے لگ جائے گا آپ لوگ اسے کسی بھی اگر آپ لوگ کسی چیز کو order کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اسے ڈھر type کر کے اپنی چیز کو order کر لیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ daily online transition limit بھی لکھی رہی ہے 2 lakh تک تو یہ ہماری